اچھکزئی صاحب ہو وہ انٹیسٹیٹ کب سے ہو گئے ابھی تک تو یہ اچھکزئی صاحب ان کا ساتھی تھا تیڈی ایم کا حصہ تھے جب ان کی سیاسی رائیں علاہدہ ہو گئی ہیں تو آپ نے ان پہ انٹیسٹیٹ کا ٹپ لگا دیا پڑے افسوس کی بات مروت صاحب یہ جو اڈیالا جیل سے تین دیشت گرفتار ہوئے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے میری جو سکس سینس ہے جو میں گرائمز کرمنل کیسز ٹیراریزم دیشت گردی خود دیشت گردی کا شکار بھی رہا ہوں اور ساری زندگی انہی فوجداری کیسز میں دیشت گردی کی کیسز میں ہینڈل کرتے ہوئے گزری ہے میری چٹیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شوشہ کسٹن چھوڑا گیا ہے تاکہ منٹلی قوم کو الڈ کیا جا سکے کہ خان کو خطرات ہیں افغانستان سے آئی ہوئے لوگوں سے تاکہ اگر کوئی دوسری واردات ہوتی ہیں تو اس واردات کو جو ہے جواز بنایا جا سکے اگر یہ جو تفتیش ہیں اس کیس کی ابھی تک کوئی ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی گئی ہے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات کیسے پاری نہ بن جائے گی اور جب دوسری واردات ہوگی خدا نہ خواستہ یہ میں ابنی چوٹیس کی بات بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت اس کا حوالہ دیا جائے گا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان کی زندگی اور خان کی سلامتی پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کے لئے بہت ضروری ہے اور خان آج اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں اور این ان اوقات میں نقشوں کا برامہ دونا ایکسپلوسیوز کا برامہ دونا اور یہ سٹیٹیجی تیار ہونا میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی کیسے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ دوسری یا تیسری کیسے آئی گی تو ان کو سٹاب کرنا چاہیے خان کی زندگی خان کا ایک بال بھی بیکا ہوتا ہے تو لوگ نو مہین کو بھول جائیں گے لوگ یاد رکھیں خان اس قوم کا مستقبل ہیں اور ہم خان کی لائف کو کوئی بھی اگر تریٹ ہوتا ہے تو ہم ٹوٹن میل اس کو فائٹ کریں سر مریم مریم کو آپ سے کیا خطرہ ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ قتل تو میں اس پہ مزید روشن نہیں ڈال سکتا ہوں یہ ایک الزام ہے شہادت کی بنیاد میں جو ان کا نام سامنے آیا ہے تفتیشیہ دارے دیکھیں کہ کیا یہ جو ایبیڈنس ہے یہ سچی ہے یوٹی ہے اور کیا اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے